سورہ نام آیت نمبر 39 ترجمہ انہوں نے کہا اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور ہم ہرگز دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے اگر تم انہیں اس وقت دیکھو جب وہ اپنے پردگار کی عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے جی ہاں ہمارے پردگار کی قسم یہ حق ہے تو وہ کہے گا جس بات کا تو منکار کیا کرتے تھے اس کی سزا میں آپ عذاب کا مزہ چکھو جنہوں نے لکائے پردگار کا انکار کیا مسلم طور پر انہوں نے نقصان اٹھایا اور یہ انکار ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس کے بارے میں کتائی کی وہ اپنے گناہوں کا بھاری بوجھ اپنے کندوں پر اٹھائے ہوں گے اور کیسا برا بوجھ ہے جو انہیں اپنے کندوں پر اٹھا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی سوائے کھیل کوت کے اور کچھ نہیں ہے اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو پریزگار ہیں کیا تم سوچتے نہیں تفسیر پہلی آیت کی تفسیر میں دو اعتمال ہیں ایک اعتمال تو یہ ہے کہ یہ ہٹ درم اور سخت قسم کے مشرقین کی افتگو کے بعد ہونے والے حالات کی نشاندہی ہے کہ جو قیامت کا منظر دیکھ کر یہ عرضو کریں گے کہ دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جائیں اور تلافی کریں لیکن قرآن کہتا ہے اگر یہ لوگ پلٹ بھی جائیں تو نہ صرف یہ کہ تلافی کی فکر نہیں کریں گے اور اپنے کاموں کو جاری رکھیں گے بلکہ اصلہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے اور قیامت کا ہی انکار کر دیں گے اور بڑے تعجب کے ساتھ کہیں گے کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہم کبھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے دوسرا اعتمال یہ ہے کہ یہ آیت مشرقین کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں ہے کہ جو ماد کا بالکل ہی انکار کرتے تھے اور یہ ایک حدیث جدہ بیعث پیش کرتے ہی ہے کیونکہ مشرقین عرب میں ایک ایسی جماعت بھی تھی جو مواد کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے جبکہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو کسی نہ کسی طرح ماد پر ایمان رکھتے تھے بعد کے آیت میں قیامت کے دن ان کے انجام کے بارے میں اشارت کرتے ہوئے قرآن یوں کہتا ہے اگر تم اس وقت انہیں دیکھو کہ جب وہ اپنے پردگار کی برگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو وہ جواب میں کہیں گے جی ہاں ہمارے پردگار کی قسم یہ حق ہے دوبارہ ان سے کہا جائے گا پس تم عذاب اور سزا کا مزہ چکھو کیونکہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے اور کفر کرتے تھے مسلم طور پر پردگار کے سامنے کھڑے ہونا یہ نہیں ہے کہ خدا کوئی مکان رکھتا ہو بلکہ یہ اس کی سزا کے سامنے کھڑے ہونے کے معنی میں ہے جیسے کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے یا یہ عدالت الائی میں حاضر ہونے کی طرح اشارہ ہے جیسے کہ نماز کے وقت انسان یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں بہت والی آیت میں ماد اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے لئے نقصان اور گھاٹی کی طرح اشارہ کرتے ہو فرمایا گیا ہے وہ لوگ جنہوں نے پردگار کی ملاقات کا انکار کیا ہے مسلم طور پر نقصان میں کرفتار ہے جیسے کہ پہلے اشارتاں بیان کیا جا چکے پردگار کی ملاقات سے مراد یا تو ملاقات مانوی اور ایمان شہودی ہے یا شہود باطنی یا میدان قیامت اور اس کی جزا و سزا کے مناظر سے ملاقات ہے اس کے بعد فرمایا گیا ہے یہ انکار ہمیشہ کے لئے جاری نہیں رہے گا اور یہ صرف اس وقت تک ہوگا جب اچانک قیامت برپا ہو جائے اور وہ ان وحشتناک مناظر کا سامنا کریں اور اپنے عمال کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس موقع پر ان کی فرجات بلند ہوگی ہائے افسوس ہم نے ایس دن کے لئے کس قدر قدائی کی تھی ساتھ سے مراد ہے قیامت کا دن اور بغتا کا مینی ہے بہتور ناغہانی اور اچانک جس کے وقت کو خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا واقعہ ہو جائے گا اور قیامت کے دن کے لئے اس نام ساتھ کے انخواب کا سبب یا تو یہ ہے کہ اس گھڑی لوگوں کا حساب بڑی تیزی کے ساتھ انجام پائے گا یا یہ کہ اس کے ناغہانی طور پر وقوع پذیر ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ لوگ عالم برزخ سے عام قیامت کی طرف منتقل ہو جائیں گے حسرت کے مینی کیسی چیز پر افسوس کرنا ہے لیکن عرب جب زیادہ متاثر ہوں تو خود حسرت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا حسرت اناہ گویا حسرت کی شدت اور سختی اس قدر ہے جیسے وہ ایک موجود چیز کی شکل میں اس کے سامنے مجسم کھڑی ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے وہ گناہوں کا بوجھ اپنے دوش پر لیے ہوئی ہیں عزرہ جمع ہے وزر کی جس کا معنی ہے سنگین بوجھ اور یہاں اس سے مراد گناہ ہے اور یہ آیت تجسم عامال کی ایک دلیل بھی انسکتی ہے کیونکہ فرمایا گیا ہے وہ اپنے گناہوں کو اپنے کندوں پر اٹھائی ہوئے ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری اور جوابدائی کی بار کی سنگینی پراد ہو کیونکہ ذمہ داریوں کو ہمیشہ باری بوجھ سے تشبیح دی جاتی ہے اور آیت کیافر میں فرماتا ہے کیسا برا بوجھ وہ اپنے کندوں پر اٹھائی ہوں گے دجبالہ آیت میں منقیرین معاد کے خسارے اور نقصان کی کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں اس بات کی دلیل واضح ہے کیونکہ ماد پر اگمان رکھنا علاوہ اس کے کہ انسان کو ہمیشہ کی سعادت بخشیش زندگی کے لیے مادہ کرتا ہے اور اسے کملات عملی اور عمل کی تحصیل کی دعوت دیتا ہے علودیوں اور گناہوں کے مقابلے میں انسان کو کٹرول کرنے میں بھی گہرہ اثر رکھتا ہے ہم ماد سے مربوط مباعث میں انشاءاللہ انفرادی اور اجتماعی ناظر سے اس کے اسطلائی اثر کو وزاد سے بیان کریں گے اس کے بعد آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حصیت بیان کرنے کے لیے یوں ارشاد ہوتا ہے دنیاوی زندگی سوائے کھیل کت کے اور کچھ نہیں اس بنا پر وہ لوگ جنہوں نے صرف دنیا سے دل باندھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کے نہ وہ خواہش مند ہیں اور نہ ہی طلبگار ہیں در حقیقت یہ ایسے عوض باز بچے ہیں کہ جنہوں نے عمر کا ایک حصہ کھیل کود میں گزار دیا ہے اور ہر چیز سے بے خبر رہے ہیں دنیاوی زندگی گلاو لاب سے تشبیح اس وجہ سے دی گئی ہے کیونکہ عام طور پر کھیل کود کے کام اندر سے خالی اور بے بنیاد ہوتے ہیں جو حقیقی زندگی کے مطن سے دور ہے نہ تو وہ شکست کھاتے ہیں جنہوں نے فیل حقیقت شکست کھائی ہے اور نہ ہی وہ شکست جافتہ ہوتے ہیں جنہوں نے بازی کو جیت لیا ہے کیونکہ کھیل کے ختم ہونے پر ہر چیز اپنی جگہ پر لوٹ جاتی ہے اکثر دیکھا گیا کہ بچے ایک دوسرے کے گرد بیڑے جاتے ہیں اور کھیل شروع کر دیتے ہیں ایک کو امیر اور دوسرے کو وزیر ایک کو چور اور ایک کو کافلہ بناتے ہیں لیکن تھوڑی سی دیر نہیں گزتے کہ نہ کوئی امیر رہتا ہے نہ وزیر نہ چور رہتا ہے نہ کافلہ یا نمائس جو کھیل کود کے طور پر انجاب باتی ہے ان میں جنگ عشق و دشمنی کے منظر مجسم ہوتے ہیں لیکن گھڑی بھر کے بعد کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں دیتا ہوتا دنیا ایک ڈرامے کی طرح ہی ہے جس کی کردار اس دنیا کے لوگ ہیں اور کبھی کبھی یہ بچے گانا کھیل ہمارے لکھوں مندوں اور فہمیدہ لوگوں کو بھی اپنے میں مشغول رکھتا ہے لیکن بہت جلدی کھیل اور ڈراما ختم ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے لاب بروزن لز اصل میں مادہ لاب بروزن غبار لاب دہن اور رالوں کے معنی میں ہے جو لبوں سے گرتی ہیں اور یہ جو کھیل کو لاب کہتے ہیں اس بنا پر ہے کہ وہ بھی مو سے رال کے گرنے کی طرح ہے جو بغیر کسی مقصد کے انجام باتا ہے اس کے بعد آخرت کی زندگی کا اس سے موازنہ کرتے بھی فرمایا گیا ہے آخرت کا گھر متقیق کے لیے ہے بہتر ہے کیا تم فکر نہیں کرتے اور عقل سے کام نہیں لیتے کیونکہ وہ فنانہ ہونے والی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کا یہاں بہت وسیع ہے اور جس کی سطح بہت ہی انچی ہے وہ ایک ایسے عالم میں ہے جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے نہ کہ مجاز کے ساتھ وہ ایک واقعیت ہے خیالی نہیں ہے وہ ایک ایسے جہاں ہے جس کی نعمتیں درد و رنج کے ساتھ ملی نہیں ہیں اور سرسر خالص نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جن میں دوخ تکلیف نہیں ہیں چونکہ ان واقعیت کو صحیح طور پر سمجھنا دنیا کے فریب دینے والے مناظر کو پیش ناظر رکھتے ہوئے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے سوا دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہے لہذا آیت کے آخر میں روح سخن ایسے ہی افراد کی طرف ہے ایک عدیس جو حشام بن حکم کے واسطے سے امام موسیٰ قاضب علیہ السلام سے نکل ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے اے حشام خدا نکل مند لوگوں کو نصیت کی ہے اور آخرت کے لیے تعلق رکھنے والا بنایا ہے اور کہا ہے کہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل گوت کے اور کچھ نہیں ہے اور در آخرت متحقیب اور ریزگار لوگوں کے لیے بہتر ہے کیا تم اپنی اکل اور فکر کو کام میں نہیں لاتے نور سکلین جلد اول صفحہ ساتھ سو جہرہ شاید یہ بات سے ذکر کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ ان آیات کا حدف اور اصل مقصد مادی دنیا کے مظاہر کے ساتھ دل لگانے اور وبستی اختیار کرنے اور اس کے آخری مقصد کو بھلا دینے کے خلاف جہاد ہے ورنہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو حصول سادت کا وسیلہ قرار دے لیا ہے وہ حقیقت میں آخرت کے متلاشی ہیں نہ کے دنیا کے والسلام علیکم ورحمت اللہ